اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں ہوم روٹین میں بنا رہی ہوں چکن کڑاہی یہ میں نے گھی دالا کڑاہی میں یہ جیسے گرم ہوتا پھر میں اس میں باقی چیزیں شامل کرتی ہوں گھی گرم ہو رہا ہے اس میں اب شامل کروں گی پیاز یہ میں نے پیاز دو لیے درمیانے سائز کے یہ میں اس میں میں نے اب اس کو بھون لوں گی اچھا طرح یہ دیکھیں پیاز کتنا اچھا اس کا کلر آ رہا ہے اور اس میں میں نے ثابت مسالے ڈالے ہیں دو بڑی الیچی لاؤں کالی مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ اور ایک چمچ نمک میں نے شامل کیا اب میں دہی میں نے ایک پیالی دہی کے لیے اس میں دو چمچ مرچوں کے شامل کی ہیں آدھی چمچ حلدی کی اور یہ پیسا ہوا دھنیا اور نمک میں نے اسی میں شامل کر دیا تھا ایک چمچ ابھی پھر باقی بعد میں شامل کروں گی یہ لسن ادرہ کا پیسٹ شامل کیا ہے اس کو اچھی طرح بھون لوں گی یہ ہلکا سا پانی کا چھنٹہ لگایا ہے کہ تاکہ اچھی طرح یہ بھون جائے نیچے نہ لگے لسن ادرہ کا پیسٹ یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا آگیا پیازوں کا یہ اب میں نے اس میں گوشت شامل گوشت ڈال دیا ہے یہ میں نے تین پا گوشت لیا ہے چکن کیونکہ جتنے لوگ ہیں جتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے میں نے گوشت لیا ہے یہ گوشت اچھی طرح بھون جائے گا جتنے لوگ ہیں گوشت دیکھیں ایسا ایسا بھون رہا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ٹماٹر یہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹماٹر لیا تھے اب یہ سارے پاک جائیں گے پھر باقی چیزیں شامل کروں گی یہ سبز مرچیں بھی شامل کر دی ہیں ابھی میں نے نمک مرچ مسالہ نہیں ڈالا صرف اب اسی میں بھون رہی ہوں گوشت یہ میں نے اور ٹماٹر شامل کی ہیں وہ مجھے تھوڑے لگ رہے تھے اس لیے میں نے اور زیادہ ٹماٹر ڈالیں کیونکہ کڑاہی میں زیادہ تار ٹماٹر ہی شامل کیا جاتے ہیں دہی ڈالیں ٹماٹر ڈالیں ٹماٹر ذرا زیادہ ڈالنے ہوتے ہیں کیونکہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے بعض لوگ ہلکا سا پیاز بھون کے اس میں کڑاہی بناتے ہیں پیاز کو اچھی طرح بھون لیا کریں ذرا براؤن ہو جائے پیاز تو پھر اس کو باقی اس میں چیزیں ڈالا کریں تاکہ اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہ دیکھیں پہ جو ٹماٹر تھے وہ اس کی اس کا کیسے مسالہ بن گیا ہے ایستہ 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 پک رہا ہے اور کیونکہ گیس آج کل کچھ کم آ رہی ہے اس وجہ سے ایستہ ایستہ سالن بنتا ہے ہلکی آگ پہ ویسے بھی پکایا جائے تو بہت ہی مزے کا بنتا ہے سالن اگر جلدی جلدی تیز آگ پہ پکایا جائے تو اس کا مازہ نہیں آتا ٹماٹر کی وجہ سے دیکھیں کلر کتنا اچھا آ گیا اس کا اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے دہی نمک مست مسالہ دہی والا جو مسالہ تھا وہ میں نے سارا شامل کر دیا ہے اور ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی تاکہ سارا ہی اس کے یہ دیکھا اچھی طرح پا کر رہا ہے اور بہت اچھا بھون رہا ہے مسالہ بھون رہا بھون گیا ہے مسالہ بہت اچھی طرح بھون گیا ہے میں نے ایک چمچ اور شامل کیا نمک کا کیونکہ نمک کام لاغ رہا تھا اس لیے میں نے نمک اور شامل کیا اب اس میں میں نمک ایک شامل کر رہا ہوں نمک ماشالہ بہت بڑے بڑے آئے ہوئے ہیں اور بہت ہی راست ہے ان میں ایک ہی نمبو سے کافی کھٹاس ہو گئی یہ دیکھیں بہت اچھی طرح آپ اس کو میں دم دے دوں گی دس منٹ کے لیے یہ پانی کا ہلکا سا چھنٹا لگا ہے یہ دیکھیں بہت اچھی طرح پا گیا اب میں اس کو دم دینے لگی ہوں دس منٹ کے لیے یہ دیکھیں دم کا ٹائم پورا ہو گیا اور دیکھیں کتنا مزے کا سالن بنا ہے اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے میں اس کو پیالی میں ڈال کے دکھاتی ہوں کیونکہ سب بچے بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے آپ ہمارے ہوم روٹین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اچھے چھک محضر ہے خوش رہے ہیں خوش یہاں بانٹیں اللہ حافظ